بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ٹوڈے می لیکچر ایز آن ٹینجنٹ اینڈ ویلاسٹی پرابلمز سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وات ڈیجنٹ پرابلم اب دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی کرو ہو جب جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں آپ کے پاس سرکل دیا ہویا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس کرو ہے کرو کے اوپر جاری بات ہے بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں کیونکہ جو کرو ہے وہ پوائنٹس سے مل کر ہی بنتی ہے تو ایسی لائن جو کرو کے کسی ایک پوائنٹ کو ٹچ کرے ٹچ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اسے پاس ہو رہی ہے تو ایسی لائن جو کرو کے کسی ایک پوائنٹس سے پاس ہو رہی ہو اس لائن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کرو کی اس پوائنٹ کے اوپر ٹینجنٹ لائن ہے ٹینجنٹ لائن کی دیفینیشن کیا بنی ایسی لائن جو پاس ہو رہی ہوگی کس سے کرو کے ایک پوائنٹ سے تو وہ اس پوائنٹ پر کیا کلائے گی تینجن لائن جیسے مثال کے طور پر یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ for a circle we could simply follow the equal and say that the تینجن is a line یعنی تینجن ایک ایسی لائن ہے that intersect the circle once یعنی سرکل کو ایک پوائنٹ پر کٹ کر رہی ہے and only once in figure 1A یعنی 1A پر دیکھ لیں کہ یہ سرکل آپ کے پاس دیا ہوا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے ایسی لائن جو سرکل کے کسی ایک پوائنٹ سے یعنی کرو کے کسی ایک پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہو یا اس کو ٹچ کر رہی ہو تو ہمارے پاس وہ لائن کیا کلائے گی تینجن لائن کلائے گی اگر دو پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہو تو ہم اس کو سیکرٹ لائن کہتے ہیں اب جیسا کہ دیکھیں ایکزمپل ہے یہ کہ وہ کہتا ہے find the equation of the تینجن لائن to the parabola y is equal to x at the point one one یعنی آپ نے one one پر آپ نے اس جو parabola ہے اس کی تینجن لائن کی جو ہے equation calculate کرنی ہے اب equation لائن کا جو فارمولہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے y minus y1 which is equal to m into x minus x1 y1 اور x1 x1 اور y1 آپ کے پاس وہ پوائنٹ ہے جسے لائن پاس ہو رہی ہے اور m جو ہے اس تینجن لائن کا سلوپ ہوتا ہے اب سلوپ کے مر پاس دو فارمولے ہوتے ہیں ایک سلوپ کا فارمولہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی function دیا ہوا ہے اس کا آپ derivative calculate کر لیں اور derivative لے کے وہ point جو ہے وہ put کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا اس graph کا اس point کے اوپر جو ہے وہ slope calculate ہو جائے گا کیونکہ اب ابھی تک ہمیں derivative کو ہم نے define نہیں کیا تو derivative ہم انشاءاللہ next lecture میں define کریں گے تو اس وجہ سے ہمارے پاس derivative والا فارمولہ use نہیں کریں گے تو ہم ہمارے پاس ایک اور فارمول ہوتا ہے سلوپ کا کسی بھی line کا آپ نے slope calculate کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس line کے اوپر دو points دیکھتے ہیں ہم ان دو points کا جب جو دونوں points ہیں وہ جو segment آپ کے پاس ہے line ہے یا جو بھی ہے اس کا جو segment ہوگا اس کے اوپر دو points ہوں گے تو اس کا آپ slope کیسے calculate کریں گے اس کا فارمول ہوتا ہے y2 minus y1 divide by x2 minus x1 یہ فارمول ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک point تو دیا ہوا ہے one one اس کے neighbor میں کیونکہ graph کے اوپر ہے تو اس کے neighbor میں دوسرا point لیں گے پہلا coordinate تو x ہوگا دوسرا coordinate y ہوتا ہے تو y آپ کو x سکیر دیا ہوا اس لئے اس کا دوسرا coordinate x اور x سکیر بن جائے گا تو یہ دو point بن گئے ایک p اور ایک q تو آپ اس p q کا جب slow calculate کریں گے حالانکہ q جو ہے وہ p کے برابر نہیں ہیں تو m p q جب ہم calculate کریں گے کیونکہ یہ point q جو ہے وہ جیسے جیسے پی کے close ہوگا تو ظاہر بات ہے جو second line ہوگی وہ tangent line کو converge کر جائے گی کیونکہ x جو ہے وہ one کے برابر نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں x یہ ہے one یہ ہے اگر یہ برابر ہوتا تو q p کو approach کر جاتا اگر x one کے برابر نہیں ہے تو q جو ہے وہ b p کے برابر نہیں ہے تو اس کا ملابہ جب slope calculate کریں گے تو وہ کا y2 minus y1 یعنی x سکیر minus 1 divide by x minus 1 تو یہ آپ کے پاس p q کا slope آگیا اب کیونکہ دیکھیں x one کے برابر نہیں ہے لیکن one کے قریب ترین ہوتا جا رہا ہے تو آپ ظاہر بات ہے اپنی مرضی سے ہم نے ہم نے اپنی مرضی سے یہ دیکھیں یہ table بنائی یہ table سے show ہوتا ہے ویسے ضرور نہیں ہے کہ ہم اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو simplify کر لیں آپ x سکیر minus 1 اس کے factor بنے گے x plus 1 x minus 1 x minus 1 cancel پھر اس پہ x plus 1 آئے گا اس پر limit لگا دیں x approaching to 1 تو آپ کا سلوب جو ہے وہ 2 آ جائے گا اور ویسے بھی اگر آپ derivative لیں گے تو تب بھی اس کا answer 2 ہی آئے گا برحال اس کا ہم نے دیکھیں table بنائی ہم نے کیونکہ x one کو approach کرانا ہے تو ہم نے 2 سے start کیا 2 میں 2 put کیا تو دیکھیں یہ 3 answer آ جائے گا کیونکہ x plus 1 آئے گا نا فنکشن یہ اس کو simplify کیا دیکھیں یہ 3 آگیا پھر 1.5 put کریں گے اس میں x یہ جہاں جہاں x ہے وہاں آپ یہ put کرتے ہیں 2 put کیا یہ answer آ گیا 1.5 put کیا 1.1 1.0 1.0 تو یہاں سے دیکھیں جیسے جیسے x1 کے قریب جا رہا ہے تو جو سلوب ہے وہ 2 کے close ہو رہا ہے یہ ہم نے 2 سے 1 کی طرف گئے یعنی right سے left کی طرف آیا اب یہ 0 2 1 کی طرف جائیں گے مطلب left limit اور یہ right limit ہم نے calculate کی ہے تو 0 put کیا اس میں 0 put کیا دیکھیں 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 1 plus 1 ہو گیا تو 0.5 put کیا پھر 0.9 پھر 0.99 پھر 0.99 تو دیکھیں یہ جیسے جیسے x1 کو approach کر رہا ہے ادھر سے سلوب جو ہے وہ 1.999 minute یعنی 2 کو approach کر رہا ہے تو یہاں سے میں پتہ لگا کہ آپ کا جو سلوب ہے وہ 2 calculate ہو گیا تو آپ نے اس میں value put کر دینی ہے equation of line میں y1 جو ہے آپ کا زیاری بات ہے point جو ہے آپ کا 1 1 دیا ہو ہے تو y1 بھی 1 ہے سلوب اپنے 2 نکالا ہے x1 بھی 1 ہے تو اس کو multiply کر دیں 2x-2 ہو جائے گا تو y برابر ہو جائے گا 2x-2 plus 1 تو 2x-1 تو آپ کا پاس equation of tangent line جو ہے یہ calculate ہوگی تو کسی بھی function کی آپ graph آپ کو دیو تو آپ کو easily آپ اس کا tangent جو ہے calculate کر سکتے ہیں equation tangent line تو اسی طریقے سے آپ اور question اس کے بعد ہم next دیکھتے ہیں velocity problem velocity کی definition آپ کو آنی چاہیے کہ velocity کیا ہوتی ہے velocity ہوتی ہے کہ آپ کے پاس displacement ہے جو distance ہے اس کے اندر rate of change آپ نے calculate کرنا ہے with respect to time time کے لحاظ سے جیسے یہ یہ دیکھیں ہم نے ابھی slope define کیا slope of line کیا ہوتا ہے کہ ratio of rise to line اب rise کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس y coordinate ہے یعنی heights میں جو ہیں اس کا distance جو ہے اس میں change in y divide by change in x تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے velocity problems کے اندر rate of change velocity rate of change change of distance with respect to time یعنی distance کا جو ہے آپ کے پاس rate of change یعنی derivative with respect to time time کے لحاظ سے تو آپ کے پاس وہ کیا آ جاتا ہے velocity آ جاتا ہے تو یہاں دیکھیں suppose that a ball is dropped from the upper observation یعنی upper observation deck of the CN tower in the tornado 450 meter above the ground یعنی 450 meter ground سے ہے وہ CN tower لیکن انہوں نے کیا کیا ایک ball وہاں سے drop کی ہے find the velocity of the ball after five second آپ پتانا ہے کہ five second کے بعد وہ ball جو ہے اس کی velocity وہ کیا ہے اب یہ observe کیا اور انہوں نے distance functions بنایا experiment سے انہوں نے کیا کیا کہ if the distance fall after the second is denoted by s of t and may den meter then galilio's law expressed by equation یعنی یہ law ہے آپ کے پاس جب ایک height سے ہم نے اس کو گرایا ہے تو آپ کے پاس جو انہوں نے distance function بنائے s t over 4.9 t square بنائے برحال انہوں نے تو average velocity کیا ہوتی in position یعنی distance کے اندر change divide by change in time تو آپ نے اس کو divide کر دیں تو آپ کے کریں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا derivative لے کے اس میں جو بھی اس کے پاس یہ اس کی جو ہے ویلاثی جو ہے وہ 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.1 یہ different intervals بنایا کیونکہ اس نے time 5 سے کہ 5 پر فائن کریں تو ہم اس کے ساب intervals بہت سارے بنا لی 5.0 5.0 0.1 تک تو تمام یہ intervals ہیں اس میں دیکھیں جو change in time آئے گا 0.0 0.1 آجائے اس میں 0.1 آئے گا 0.5 آئے گا اس میں 0.1 آئے گا اس میں آپ کے پاس change in آئے گا وہ 1 آجائے گا تو change position کا مطلب ہے کہ آپ پاس functions define دیا ہوئے تو اس میں put کر دیں 5.1 اگر میں 5 سے 5.1 تک لے رہا ہوں تو 4.9 جو ہے ویسے رہے مطلب ٹوٹل ٹائم کتنا covered ہو ہے تو آپ نے دیکھ 5 لے 5 1 تک ہے 0 شرعہ 1 time جو ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا انہوں نے 49.49 میٹر پر سیکنڈ آگیا آپ کے پاس اس interval کے اندر دیکھیں یہ کلکولیٹ ہو گی اسی طرح جب یہ کریں گے کلکولیٹ ہوگی تو انہوں نے یہ table بنا دیا کہ آپ نے جتنے بھی interval لینا چاہے تو اس طرح